سٹوڈنٹ سب ہم بات کریں گے قضائے ایکسپیرمنٹل ڈیزائنز ویڈاوٹ کنٹرول گروپ تو اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کونسی ہیں تو جو فرسٹ ڈیزائن ہے اس میں اس کو ہم کہتے ہیں ون گروپ پوسٹ ایسٹ اونلی ڈیزائن تو اس ڈیزائن میں جو ہے ایک ہی پوسٹ ایسٹ اوبزرویشن ہوتی ہے ریشپانڈنٹس پہ جو کہ ٹریٹمنٹ جن کو دیا جاتا ہے ان کو ٹریٹمنٹ دینے کے بعد ان سے یہ پوسٹ ایسٹ اسیسمنٹ لے لی جاتی ہے اور اس میں کوئی کنٹرول گروپ نہیں ہوتا نہ ہی اس میں کوئی پری تیسٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے تو یہ جو بیسک سیمپل آپ اگر کوئی انٹرونشن کر رہے ہیں فیلڈ میں یعنی آپ نے کوئی ٹریننگ پروائیڈ کی اور اس کے بعد آپ نے ان کی اسیسمنٹ کر لی تو یہ وہ گولا ڈیزائن ہے جس میں آپ نے رینڈم لی ان کو سیلیکٹ بھی نہیں کیا ہوا دوسرا ڈیزائن ہے پری تیسٹ پوسٹ ایسٹ ڈیزائن اس میں بھی کوئی کنٹرول گروپ نہیں ہے اس میں مگر ایک پری تیسٹ اسیسمنٹ ہے اور ایک پوسٹ ایسٹ اسیسمنٹ ہے پہلے آپ پری تیسٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ ٹریٹمنٹ ڈیلیور کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کی پوسٹ ایسٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر آپ کمپیر کر لیتے ہیں کہ کیسے ایک گروپ کو ٹریٹمنٹ دینے سے پہلے اور دینے کے بعد اس میں کیا چینج آیا اور اس کا جو تھرڈ ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ون گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ایسٹ ڈیزائن یوزنگ ایڈبل پری ٹیسٹ اس ڈیزائن میں ہم دو پری ٹیسٹ اسیسمنٹس لیتے ہیں اس کے بعد ہم ٹریٹمنٹ ڈلیور کرتے ہیں اور پھر پوسٹ ایسٹ اسیسمنٹ لیتے ہیں اور اس میں کوئی کنٹرول گروپ نہیں ہوتا اور ٹریٹمنٹ بھی ایک ہی ہوتا ہے مگر اس میں آپ کی پری ٹیسٹ اسیسمنٹس دوں ہیں جیسے کہ آپ نے جو ہے ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا انٹلیکشول ایبلیٹی کو جاننے کے لیے پھر اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ کنڈکٹ کیا انٹلیکشول ایبلیٹی کو جاننے کے لیے اس کے بعد ان کے لیے آپ نے ٹریننگ ڈیزائن کی اور اس کے بعد پھر آپ نے ٹریننگ دینے کے بعد ان کی انٹلیکشول ایبلیٹی کو چیک کیا یہ دو ٹریٹمنٹس اس لیے اس میں پریفر کی جاتی ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ کوئی چیز سچویشنل تو نہیں کہ ایک ون ٹائم میں کیا ان کی جو ہے ایک سپیسیفک سکورز آگئے اگر دونوں پری ٹیسٹ اسیسمنٹ میں پیٹرن سیمیلر آ رہا ہے تو اٹ مینز دیٹ وہ گروپ جو ہے اسی طرح کا ہے پھر ٹریٹمنٹ کے بعد اگر آپ کی جو پوسٹ ٹیسٹ اسیسمنٹ میں اگر آپ کو ریڈیکل چینج نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہے جو ہے وہ سکسپل رہی ہے تو یہ جو اس کا لاسٹ ڈیزائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ون گروپ ٹری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈیزائن یوزنگ آ نون ایکولینڈ ڈیپینڈنٹ فیریابل تو اس میں آپ کے پاس اس ڈیزائن میں جو آپ کے پاس دو میئرز ہوتے ہیں جو کہ ایک ہی کانسٹرکٹ کو میئر کر رہے ہوتے ہیں اور ان دو میئرز کی ہم دو ریڈنگز لیتے ہیں ایک ٹائم ون پہ اور ایک ٹائم ٹو پہ تو اس میں ہم نے ایک گروپ پہ کو اسیس کیا میئر اے پہ دوسرے گروپ کو اسیس کیا اسی ٹائم میں جو ہے میئر بی پہ اس کے بعد ان کو ٹریٹمنٹ دیا گیا اس کے بعد جو ہے اس کو پھر اسیس کیا گیا میئر اے پہ ایک گروپ اور دوسرے گروپ کو میئر بی پہ تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ کتنا جو ہے ایک پرٹیکلر میئر کے ساتھ میچ کرتا ہے یعنی آپ کا کون سا میئر زیادہ سوٹیبل ہے ایک کنسٹرکٹ کو میئر کرنے کے لیے